جس طرح ڈیپٹی چیئرمن اور چیئرمن سینٹ کا انتخاب تو ہو گیا لیکن پی ٹی آئی نے بوائکوٹ کرنے کا فیصلہ کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پرنسپل سٹانس تھا یا پھر آگے چل کے جس طرح وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں لیٹیگیشن میں ہی رہیں گے معاملات یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سینٹ سیکرٹیلیٹ ایلیٹ کو اتنی ہیسٹ کے اندر یہ انتخاب نہیں کرانے چاہیے تھے میری ذاتی رائے یہ ہے کیونکہ دیکھیں آپ کی جو یونٹ ہے ایک فیڈریشن کا اس کی آدھی وہ آدھی نمائندگی سے محروم ہیں یعنی 11 نشستیں ہیں کوئی ایک دو نشستوں کی بات نہیں تھی یہ 11 نشستوں کی بات تھی تو میرے خواہ سے تھوڑا سا اگر صبر کر لیتے تو کوئی اس میں جو ہے زیادہ جو ہے وہ تاخیر نہیں ہونی تھی یعنی مہینے کے اندر اگر دوبارہ انتخابات ہو جاتے یہ عید کے بعد ہو جاتے تو کیا ہے اس بات کا حج تھا لیکن بارل سینٹ سیکٹریٹ نے اجلت سے کام لیا اور سینٹ کے انتخابات کرا دی ہیں اب یوسف عزا گلانی صاحب بلا مقابلہ چیرمن سینٹ منتخب ہو گئے ہیں ان کو مبارک ہو لیکن یہ اچھی کو روایت نہیں پڑھ رہی نہیں حسن صاحب آپ کا یہ جو موقف ہے کہ انتخابات ملتوی ہونے چاہیے تھے یہ اسی لیے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک کیس موجود ہے یا اسی لیے کہ جب تک اس کا جو پی ٹی آئی کا جو ایک بیانیاں ہے یا پھر جو سٹانس ہے اس پر ان کی تسلی نہیں ہوتی تو انتخاب میں نہ جایا جائے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کی پی کے ہے یعنی چار اکائیوں کی جو ہے وہ ایکول ریپریزنٹیشن ہے یعنی پنجاب کی سندھ کی خیبر پختون خواہ کی تو خیبر پختون خواہ کو بلوشتان پنجاب اور سندھ کے مسابی جو ہے اس کو بھی حق حاصل ہے سینٹ میں نمائندگی کا تو ایسی صورتحال میں خیبر پختون خواہ کے جو انتخابات ہیں وہ نہیں ہو سکے تو وہاں سے بھی کوئی جو سینٹر تھا ان گیارہ میں سے کوئی ایک وہ شاید اس بات کا امیدوار ہوتا کہ وہ چیرمن سینٹر کا الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا یا شاید وہ ایسی شخصیت ہوتی جس کو ہاؤس کی جو میجورٹی جو ہے اس کا اعتماد حاصل ہوتا تو وہ نہیں ہو سکا نا ان کا انتخاب نہیں ہوا کیونکہ وہ کسی حد تک اس کی وجوہات تو یقینی طور پر موجودہ خیبر پختون خواہ کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے جانی سنی اتحاد کونسل یا طریق انصاف لیکن وہ انتخابات میں تاخیر کی وجہ تو انہی کی ہے لیکن اب سینٹر میں وہاں پر انڈیپنڈنٹ بھی کوئی جیس سکتا تھا تو اس لیے میرے حساب سے یہ مناسب نہیں ہوا کہ انہوں نے بہت اجرت میں سینٹر کے انتخابات کرا دی ہے چیرمن سینٹر کا اور ڈپٹی چیرمن کا اگر یہ مہینہ بیس دن تاخیر بھی ہو جاتی تو میرے خیال سے ایک اچھی روایت بننی تھی کہ سینٹر کا جو تمام کی تمام سینٹرز منتخب ہو چکی ہوتے اور پھر یہ انتخاب ہوتا لیکن میں کونسٹیوشنل ہی کوئی ایسی کو غیر قانونی کام نہیں کیا معورہ آئین یا معورہ قانون کام نہیں ہوا لیکن اخلاقی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کئی انتخابات کو جو ہے وہ تب ہی ہونا چاہیئے تھا جب تمام کی تمام سینٹرز کا انتخاب ہو چکا ہوتا ہے صحیح زیغم صاحب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وفاق نے کہیں نہ کہیں ذمہ داری پوری نہیں کی اگر زرداری صاحب چاہتے تو وہ انٹروین کر کے جلاس کو ڈلے کروا سکتے تھے نہیں جی میں اتفاق نہیں کرتا میرے خیال میں سینٹر جو ہے جو ہاؤس آف فیڈریشن ہے یہ کیسا ہاؤس ہے جو ہر وقت موجود رہنا چاہیے یہ پاکستان کے آئین کی یہ سپیرٹ ہے کہ جبکہ قومی اسمبلی جو ہے وہ کچھ مدد کے لیے موجود نہیں ہوتی سینٹ ہر وقت موجود ہوتی ہے اس سے ہر وقت موجود رہنا چاہیے تو آپ اصولی طور پر آپ کہہ رہیے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ انڈیفینٹلی ملتوی کرتے ہیں اور جو کیپی کے خیبر پختونخواہ کے اسمبلی کے جو سپیکر ہیں وہ جو ابسٹرکٹ کر رہے ہیں اس پورے پروسس کو یعنی سینٹ کی فارمیشن کے پروسس کو کیونکہ اس وقت تو سینٹ تھی نہیں سینٹ کی فارمیشن کے پروسس کو جا ابسٹرکٹ کر رہے ہیں تو ان کو یہ اجازت دی جاتی کہ وہ پاکستان کا جو ڈیمکرائٹک پروسس ہے جو سب سے بڑا آگست ہاؤس کی فارمیشن ہے اس کو وہ ابسٹرکٹ کرتے رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ خیبر پختونخواہ اسمبلی میں سے تیرہ لوگ موجود ہیں مزید گیارہ لوگوں کو آنا چاہیے تھا ان کا حق تھا لیکن ان کو کسی نے باہر سے نہیں روکا کوئی ایسی ایکسٹرنل فورس نہیں تھی جس نے ان کو روکا جس اسمبلی نے ان کو بھیجنا تھا اس اسمبلی نہیں بھیجا تو دوسرا کیا کر سکتا ہے تو مکمل ذمہ داری تو اس ہاؤس پر آتی ہے گورنمنٹ پر نہیں آتی ہاؤس پر آتی ہے دیکھیں جو سپیکر ہیں خیبر پختونخواہ اسمبلی کے وہ خیبر پختونخواہ اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں ابسٹرکشن انہوں نے کی ہے تو جس ہاؤس نے منتخب کر کے بھیجنا تھا انہوں نے نہیں بھیجا تو تمام تر ذمہ داری خیبر پختونخواہ اسمبلی کی ہے اور ان پر ذمہ داری جانی چاہیے اور آئینی طور پر کانونی طور پر واضح ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ پانچ میمبر بینچ نے دے دیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے اس کے بعد آئینی معاملات چلتے رہتے ہیں اب بھی یہی ہے کہ اگر وہ انتظار کرنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے تب تک ابسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں ساری پہلے تو ریویو ہے ریویو کا فیصلہ آئے گا پشاور ہائی کورٹ سے کہ ریویو کا فیصلہ آئے اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو پھر وہ اجائے معاملہ سپریم کورٹ میں تب تک ابسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں تو جب گیارہ آئیں گے اگر نیچر چینج ہو جاتی ہے دیکھیں اگر نمبر چینج ہو جاتے ہیں تو وہ نمبر پھر تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک نیا سینٹ چیرمن منتخب کر سکتے ہیں لیکن حسن صاحب ایک جو سارا اس معاملے کی بیسس تھی وہ تو وہی سپیشل سیٹس تھی نا جس پہ تنازہ ہے اب پی ٹی آئی کا یا سنی اتحاد کانسل کا یہ موقف کہ آپ نے ہمیں سپیشل سیٹس نہیں دینی نہ دیجئے لیکن کسی اور کو بھی نہیں ملنی چاہیے اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا میں نے خیال کی کیا ضرورت ہے جی اس میں آرٹیکل ففٹی ون بڑا واضح ہے وہ جس جس سیٹ جس جماعت میں جیتی ہوں گی یعنی جس نے کانسٹیوشنل کا آرٹیکل ففٹی ون اور الیکشن ایکٹر اگر آپ دیکھ لیں دونوں کو ملا کے پاڑ لیں تو بات واضح ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر موجود جماعتیں ہیں انہی میں ہی جو خواتین کی نمائندگی ہے وہ تقسیم ہوگی یا مقصوص نشستوں کی نمائندگی تقسیم ہوگی تو وہ اس میں ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑے گا یعنی قانون اور آئین دونوں بڑے واضح ہیں تو یہ تقسیم تو ہونی ہے اب یہ اس جماعت کا رائٹ ہوگا جو کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے اور already پارلیمنٹری پارٹی ہے یعنی کوئی جماعت جو پارلیمنٹری پارٹی نہیں تھی اس کو گروپ آف انڈیپینڈنٹ اگر چاہے ایٹی پرسنٹ بھی جوائن کرنے تب ہی وہ پارلیمنٹری پارٹی نہیں ہوگی اور یہی فیستہ ہے جو پانچ رکنی بینچ جو تھا پشاور ہائی کورٹ کا اس کا بھی اور سپریم کورٹ بھی فیستہ یہی دے گی کیونکہ آئین اور قانون سے باید نہ سپریم کورٹ نکل چکتی ہے نہ پشاور ہائی کورٹ نکلی ہے اور الیکشن کمیشن کا فیستہ بھی یہی ہے تو اس میں یعنی کوئی تاجب والی بات نہیں ہوگی یہ تو خیالی اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ جی ماورہ آئین یا ماورہ قانون جا کر ہمیں سہولتکاری فرام کی جائے یہ ڈیمانڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کی تو ایسا تو خیر ہوگا نہیں اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا ابھی یعنی ایون کہ آپ ہم خیال ججز جن کی اوپر یہ بات لگتی تھی کہ ان ججز پر مشتمل بھی اگر آپ بینچ بٹھا دیں گے ایون کہ ساکر مسار صاحب کو بٹھا دیں تو وہ بھی یہ جو نشستیں ہیں ان کو یہ الوٹ کرنی پڑیں گی اور ان جماعتوں کو کرنی پڑیں گی جو سنی اتحاد کے مخالف جماعتیں ہیں اور جن کی پاس جتنی رپیزنٹیشن ایون کے اندر اسی تناسب سے ان کے اندر یہ جماعتیں یہ جو نشستیں ہیں تقسیم ہوگی ایک چیز تو یہ آگی دوسری چیز یہ ہے جناب کہ موجودہ حالات کے اندر جو سنی اتحاد کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ قومی اسمبلی سیکرٹریٹ نے ان کو آزاد قرار دے دی ہے یعنی ایون کہ اسی طریقے سے خیبر پختونخواہ اسمبلی اب کیا کری کہ اب سوال یہ آئے گا کیونکہ پنجاب اسمبلی میں بھی انہوں نے آزاد ڈیکلیئر ہونا ہے اور کونسٹیوشن اور آئین کے تحت تو یہ آزاد ہی ہیں اب سنی اتحاد والوں کو اگر خیبر پختونخواہ اسمبلی میں اگر سپیکر صاحب سنی اتحاد کو ایسا جماعت ریکنائز کر لیتے ہیں تو پھر ایک جو ہے وہ کرائسز کی سیچویشن امرج ہو جائے گی کیونکہ جس طریقے سے پنجاب وفاق سندھ ایک چیز کہہ رہا ہو بلوستان ایک چیز کہہ رہا ہو اور خیبر پختونخواہ کے سپیکر ایک الگ لائن لے لے تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر مزید جو ہے وہ حالات جو ہے وہ خرابی سے طرف دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی جو سپیکر ہیں خیبر پختونخواہ اسمبلی کے ان کو کام کرنا گا اگر انہوں نے دیکھنا ان دیفائنس آف جو پشاور ہائی کورن کا بڑی کلیر کیٹیکورکلی آرڈر تھا کہ نہ صرف ان امیدواروں کا اوٹ کرائیں سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی بلکہ وہ فسلیٹیٹ کریں کہ یہ ووٹ اپنی کاسٹ کریں یہ بعض بات کو شکری نہیں بنائیں لیکن وہ اپنا جو بطور سپیکر جو آرڈکل سکسٹی نائن آئی بلیو یہ